ایک بہت پرانا وعدہ پورا کرنا ہے دکھانی ہے حویلی نون احال سنگھ اور ملوانا ہے آپ کو بادشاہی مسجد کے اصل متولیوں سے جنہیں بادشاہی مسجد مہاراج رنجید سنگھ نے مرحمت کی تھی ایک انعام کے دور پر ہیں کہ سن میں جیسے کھلی ہیں ہیں چیز کھلی ہیں ہیں سن میں نہیں کھلی ہیں میرے کو لیے ہیں لیرے سے گرگردی ہیں ہمیں پینڈیاں ڈاپٹی تھی پر ایک ہول دیگی ہیں سر دارا سب میں گی ایک لہے بیٹھے ہیں آپ پیسے کھلے کر رہے ہیں سی ہی کہا ہے سر اہم سال گتیا اس حال تک کھیک ہے گی کہ جنہیں لاہورنی بے خیلیوں جمعہ نہیں میرا خواہل ہے کہ ایڈی گلوبلایزیشن ہے گڑیاں بھی رہی ہیں برگر بھی رہی ہیں پاپک این ہی پاپک تانو ڈلی جو نظر آنگے ہیں ڈلی جو نظر آنگے ہیں ڈلی جو نظر آنگے ہیں یہ وہ جو کہتے ہیں اور رہے کیا ہے ایک زمانے میں بنارس کا ڈیلی کا ڈیلی کا اپنا کلچر ہوتا تھا اپنا کلچر ہوتا تھا پاہر کی دنیا کے پیریس کا ڈیونر کا جب اپنا کلچر ہوتا ہے اپنے کلچر پر کنے والی کچھ اہینی گلوبال کلچر ہے جو منوٹنی ہے وہ یہ یعنی سرے اونجی جمنا ہویا جی میں دو درو خٹا لہا دے جو جامل جاندے تو دہی بانجا اچھی بساال ہو رہا ساں اچھی بساال ہے اچھی بساہلو رہا ساں اچھی بلکر موسیقی 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 موسیقا کازر بہڑتی آئیو نکلو کی رہی ہے مریتان جن میں چلا آئی ہے بچے پلے پلے جن میں جیدے ری مرضی باڑتی ہو جائے کلا ساڈا پروگرام نہ باڑتی ہے جیو بڑھن چاہے پڑھنے بڑھنے تک کیا تا پروگرام نے بڑھ گیا آج صبح سے جیل الچا رہا تھا جیدے کی لسی پینے کو رشید الحسن نے اس خیال کو محمیز دی اور ہم روا دوا ہیں سوتر منڈی لاہور کی جانب سوچا تھا اتوار ہے گاڑی پر جلد پہنچ جائیں گے لیکن لوہری چوک میں تو خوے سے خوہ چلتا ہے گاڑی چھوڑ بھاگے ہیں سوتر منڈی بے بھاگتے بھاگتے یانس ملے ہیں جیڈے کا ٹائم ختم ہو گیا جیڈے کا ٹائم ختم ہو گیا میں بھی لسی بھی نہیں کیا اور انہوں نے مجدہ سنایا کہ بارہ بجے کے بعد لسی نہیں ملے گی میں خود لسی مینے کو بڑا دل کر رہا ہوں ہم شاید ریکویسٹ کر رہا ہوں شاید ریکویسٹ کر رہا ہوں شاید ریکویسٹ کر رہا ہوں جیڈے ہم صرف پیسے گھنے میں ہوں کچھ بھی نہیں ہے شاید ریکویسٹ کر رہا ہوں شاید ریکویسٹ کر رہا ہوں مندر میں نے خود دیکھا ہے وہ مندر پھر گر گیا ساپرے آگے ایک تھی کافی دن پلاڑ خالی رہا ہے اس کے بعد یہ دوبارہ ریٹویشٹ کر رہا ہے بلکہ سیکنڈ ٹیم کو یہ بتا رہا تھا کہ سیکنڈ ٹیم کوئی آیا یعنی کہ بڑی عمر کا سیکھ جو ہوتا وہ کہیں یہاں گردوارہ ہے نا شاید گلے کے ساتھ وہاں ہے پھر اسے آگے یہ اویلی دوبارہ دیکھئے گئے یہ ہمارے باپ دادا کے اویلی تھی دیکھ کے گیا یہاں بھاگے بھاگے اور اپنا سمو لے کے رہ گئے لسی ختم ہو گئی بھائی طور لائے لگے بھائی چار میں شروع ہو گئی سے آئے چار میں شروع ہو گئی سے آئے چار میں شروع ہو گئی سے لسی پیلاوہ لسی پیلاوہ پھٹھے آتچہ آڑتے ہیں پلوان جی نے سب پانچ بجے سے گیارہ بجے تک پانچ بجے اندرون لہور میں لوگ جیدے کی لسی پیتے ہیں گیارہ بجے تک پیتے ہیں اور بس لسی ختم مائے چالیس کلومیٹر دور سے آیا ہوں سخت مایوسی ہوئی پلوان جی نے کوشش تو کی کہ شاید فریزر میں سے کچھ مل جائے لیکن پھٹھے آتی جاڑے ہیں لسی تو بہرحال پینی ہے بس لسی پینی کا خناس دماغ میں ہے جیدے کے پاس نہیں ملی تو کیا ہوا گوال مانڈی میں تو باقی ہوگی نا گوال مانڈی کی جانب کامزن ہوئے ہیں گوال مانڈی کی جانب کامزن ہوئے ہیں مانڈی تیر سوالوں جیدہ دریا گیا کہ صدیق دی بھی ختم ہو جائے ہیں یہ بیٹھان دا یہ بس ایک جو تعلقاتا سی کہ جیدہ موکے جاند ہے بارے ہوئے جو جاندہ فیدہ کیسے بہت زیادہ یا سویر جلدی آتے ہیں 4 فیدہ چاہیے میں نے کہا ہوں اسے بینٹی کے لئے دیکھ رہے ہیں سر ازر علی اکیڈمی ایک نٹ رہی ہے میں نے کہا ہوا دو آور دیکھ لو میں نے دو آور دیکھ لائے ہیں چار آور دیکھ لائے ہیں وہ بھی میرے تے پا رہے ہیں لسی بھی میرے تے پا رہے ہیں میں نے کہا کہ سانوں پتا کہ باروائی لسی موکے چاندی ہیں میں نے رہتے دوڑ لاندی لوڑی کوئی سوی تے گوال مانڈی آنا چاہیدہ گاڑی میں تھوڑی سی الزام بازی بھی ہوئی رشید الحسن کو کوسا گیا کہ گیارہ بجے تک کیوں نہیں یہاں پہنچایا کیوں وہاں کھڑے ہو کر کرکٹ کا میچ دیکھتے رہے مجھ تک پہنچنے سے پہلے محصوب کئیں کرکٹ کا میچ دیکھ رہے تھے لیکن سر تسی جیدے بن پھول جاو کہ پانچ میٹر راستی لیکن سر تسی جیدے بن پھول جاو کہ پانچ میٹر راستی جیدے بن پھول ہوں گے جیدہ بندری ہو گیا اور پوٹے ہاتے چاڑتے ہیں کہ جو ہل اسے موکی وہ بھی رشید بھائی دیو ہے موکی کہہ رہا ہے کہ رشید بھائی تھوڑا یا جلدی تھوڑا یا جلدی پوگیا نا موکی رہا ہے موکی رہا ہے موکی رہا ہے اور بھی کوئی موڑے کرکٹ کھیڑے ہیں وہ بھی میرے دے پاہ دیو ہمارا بھی دوہ بر بہلی ہوں جیدے کی لسی نہ صحیح فیکے کی ہی صحیح گوال منڈی بھلا فیکہ ایک تو لسی نہ ملنے کی فرسٹریشن تھی اور پیڑوں والی لسی لسی کے گلاس پر پیڑوں کی ٹاپنگ کھویا اور ملائی سے بھرپور لسی کا تامے کا گلاس چمچ سے پیڑے کھائیں اور لسی کا گھونڈ بھریں میں تو جانے کب سے ٹوٹا ہوا تھا اس لسی سے کھٹا کھٹ دو گلاس چڑھا گیا یہ سوچے بغیر کہ بھی تو کام کرنا ہے بھی تو کام شروع کرنا ہے ہمارے لی مراد اور عشید الحسن باہرال یہ حمد نہ کر سکے مجھ سے کافی چھوٹے ہیں عمر میں لیکن پیڑے لسی پینا بھی دھار کے صدق آمنین آئے گا میں سالوں بعد لسی پیتا ہوں لیکن جیدے افیقے کی لسی پینے کا چیلنج ناظرین کے لیے بھی ہے مگر ایک شرط کہ چیلنج قبول کرنے والا اندرون لہور سے نہیں ہوگا اندرون لہور سے کوئی بھی مجھے ہرا سکتا ہے اس چیلنج میں باہر سے کوئی آئے پھر پتا چلے گا اور یہ چیلنج میرے بھارتی بیورز کے لیے بھی ہے تیلی لکھنو کیلکٹا کولکٹا ہیدر آباد کیرالا کہیں سے بھی یار لسی پیئے گا میں نے تو غنودگی چڑھ گی جائے ہی 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 تیلی لہنی حال سنگھ کے لیے بھارتی والا راستہ اپنایا ہے بھارتی کی رونکیں دائم آباد حلوے پوریاں تلی جا رہی ہیں لیکن میں لسی کی غنودگی میں غلطہ جانبوچ کر لفظ غلطہ استعمال کیا ہے چلتا جا رہا ہوں ملگجی سی روشنی ملی جلی آوازیں ید کھلا بازار علامہ اقبال کا پہلا گھر جو اب بینڈ باجے والوں کے پاس ہے ایک خواب سا ہے جو دیکھتا چلا جاتا ہوں محلہ جو لوٹیاں سے گزر رکے اس گلی میں پہنچے ہیں جہاں جمشید بھائی وال سٹی آثورٹی کی طرف سے مختلف حویلیوں اور گھروں کی اثر نو تعمیر و آرائش کر رہے ہیں بارہ سو گھروں کو ان کی اصل حالت میں بحال کیا جا رہا ہے اہد کیا ہوا ہے وال سٹی آثورٹی نے اور جمشید بھائی نے کہ بارہ سو گھروں کو حویلیوں کو مازاروں کو مقبروں کو مندروں کو اصل حالت میں بحال کیا جائے گا پانچ پر اس بات لاہور کا نقشہ ہی کچھ اور ہوگا جمشید بھائی کے تبسط سے ہی حویلی نونیہالزنگ کے گیٹ پر پہنچے ہیں تو پتا چلا کہ کوئی سنگر چار لاکھ روپے جمع کروا کے اپنا سیٹ لگوا رہا ہے چار لاکھ مجھے تو مبالغہ آرائی لگتی ہے پوری پڑکشن کوسٹ چار لاکھ ہوگی لیکن بہرحال کہہ رہے ہیں مستنصر حسین طرر صاحب تو اس حویلی کو لاہور کا تاج محل کہتے ہیں سرا غور کیجئے خوبصورت فریسکو آرٹ موزائک سے سجی یہ حویلی کسی نوبی آتا دلہن کی طرح باوق قار انداز سے ایستادہ کھڑی ہے کسی بھی حویلی کی آؤٹر وال پر ایسا باریک کام دیکھنے کو نہیں ملے گا جیسا اس حویلی میں کیسی خوبصورت حویلی جی چاہتا ہے آپ دور کھڑے ہو کر اس کو دیکھتے رہیں کیسا خوبصورت ڈیزائن ہے اس حویلی کو اقب سے جا کر دیکھئے ایک ایک ڈیزائن میں ایک ایک اینٹ یوں چونی گئی ہے جیسے کسی مشاق پینٹر نے کینکس پر جادوئی دنیا تخلیق کر دی ہو ذرا دیکھیں کیسے اونچے چھو بوترے پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے کبھی حویلی کا بڑا دروازہ اقب میں بھی تھا یہ سکھ طور کی حویلی ہے سکھ طور لاہور میں بہت تاریخ لیے ہوئے ارجندیف جی کا گردوارہ بہت سے گردوارے ہیں سکھ طور کی حویلیاں سکھ طور کے گردوارے سکھ تاریخ بہت دور تک پھیلی ہوئی ہے کبھی یہاں بڑا دروازہ ہوا کرتا تھا جسے بند کر دیا گیا ہے اندر حویلی کا سہن اور بالکنی پر ذرا آرٹ ملاحظہ کیجئے اندیسویں صدی کے حوائل میں یہ حویلی بنائی گئی تھی سکھ کھارٹ اپنے اروج پر ہے سکھوں سے زیادہ مشاق کاریگر شاید ہی ہو یہ حویلی جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی علم نصیب بھی یہاں کئی بار موت کا رقص کھیلا گیا سازشیں ہوئیں دخت الٹے گئے سکھ شاہی دور اپنے انجام کو پہنچا خوبصورتی اور ٹریجڈی سمٹ کر ان رنگوں میں آبسی ہے رنگ جو مرور زمانے سے پھیکے پڑھ گئے مکینوں کا خون بینے ترو تازہ نہ کر سکا ایسا حسن ایسا عالمیاں دیکھ کر غالب یاد آجاتی دل میرا سوزے نحان سے بے محابہ جل گیا آدش خاموش کی مانند کوئیں جل گیا دل میں ذوقِ بس لو یادِ یار تک باقی نہیں آگ اس گھر میں لگی ایسی کہ جو تھا جل گیا میں ادم سے بھی پرے ہوں ورنہ غافل بارہا میری آہِ آتشین سے بالِ انقہ جل گیا عرض کیجے جوہرِ اندیشہ کی گرمی کہا کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ سہرا جل گیا اور یہ میرا بڑا ہی پسندیدہ شعر ہے ہائے ہائے دل نہیں ذوچ کو دکھاتا ورنہ داغوں کی بہار اس چراغاں کا کروں کیا کارفرما جل گیا سوزین ہاں آتش خاموش وحشت کے خیال سے سہرا کا جلنا داغوں کی بہار دکھانا ادم سے پرے ہونا غالب جیسا بھی کوئی کہاں سے آئے گا آپ پاس اس غاصل کو محسوس کیجئے تراکیب کا مزہ لیجئے سر دھنئے خیال آرائی دیکھئے یہ مرزا غالب ہے یہ حویلی انیسی صدی کے حوائل میں مہاراجہ رنجید سنگھ کے پوتے کمر نونحال سنگھ کے لیے بنائی گئی مرزا غالبی کا دور ہے ادھر دلی میں مرزا غالب تھے یہاں یہ حویلی بنائی گئی تھی نونحال سنگھ کو مہاراجہ بہت قریب رکھتے تھے چھوٹی سو عمر میں مختلف محمد پر گئے مہاراجہ کی وفات کے بعد کھڑک سنگھ راجہ بنے اور دوگرا خاندان کی بجائے چیت سنگھ کو قریب کر لیا جس کا دوگروں کو بہت رنج تھا انہوں نے نونحال اور اس کی ماں چند کور کو اعتماد میں لیا کہ کھڑک سنگھ کو معصول کر دیا جائے نونحال اور چند کور نے شرط کھڑک سنگھ کی موت رکھی آہستہ آہستہ اسے زہر دینا شروع کیا گیا جس دن کھڑک سنگھ کی موت واقع ہوئی نونحال سنگھ چند گھنٹوں کے لیے راجہ بنا کھڑک سنگھ کی جتا جلا کر لوٹتے ہوئے روشنائی گیٹ کی ایک چٹان اس پر گری اور وہ شدید زخمی ہو گیا اسے چار کو ہار اٹھا کر اس حویلی میں لائے چاروں کو قتل کر کے کہیں پھینک دیا گیا کوئی نہیں جانتا کہاں پہ کم نونحال بھی زخموں کی تاب نہ لاکر مر گیا نونحال کے ساتھ اتم سنگھ کا بیٹا تھا جو چٹان گرنے سے موقع پر ہی مر گیا کہتے ہیں کہ ساری ساسش دھیان سنگھ کی تیار کرتا تھی کچھ مورخینے سے بہرحال ایک حادثہ ہی سمجھتے ہیں کہ توپوں کے چلنے کی ورے سے چٹان گر گئی ان کا خیال ہے کہ چٹان کو یعنی اس وقت گرانا جب نونحال نہ آنے کے بعد وہاں سے گزر رہا تھا حویلی میں آنے کے لیے ممکن نہیں تھا صرف یہی نہیں ہوا نونحال سنگھ کی موت کے بعد کچھ عرصہ بعد چند نوکرانیوں نے اس کی ماں چند کور کو پتھر مار مار کر مار دیا ان نوکرانیوں کے کان اور ناک کاٹ کر انہیں راوی میں بھینک دیا گیا چند کور کی لاش یہاں اس بالکنی پر لٹکا دی گئی تھی دھیان سنگھ کس اک شاہی خاندان کے خلاف سازشوں کی تفصیل بہت لمبی ہے بعد میں اس نے سندھیلہ سرداروں سے شیر سنگھ کو مروایا تھا اور خود بھی سندھیلوں کے ہاتھوں ہی قتل ہوا دوز وہ لیو بائی فورس ہویلی میں اوپنی کمرہ دیکھئے دیوی دیوتاؤں کے امیجز سے مزین پوری پوری دیو مالا ہے فوکلور ہے ایک تصویری کہانی ہے پوری جو نقش کی گئی ہے چاروں طرف یہ رام لیلا ہے یہ رام لیلا ہے جسے اس کمرے کی دیواریں ہاں راستہ ہیں یہاں سے باہر کا نظارہ کبھی بہت خوبصورت ہوگا جب ارد کرت بلند بانگ مارتے نہیں ہوں گے یاد تھی ہم کو بھی رنگا رنگ بز مار آئیاں لیکن اب نقشو نگارے تاقے نسیاں ہو گئی غالب آرٹ جمالیات اور خون اس حویلی کی ایک ایک درز میں موجود ہیں انگریز دور ہی سے یہ حویلی سکول کے دور پر استعمال ہو رہی ہے لیکن آپ ان ستونوں کو دیکھئے ایسے مضبوط ستون عموماً ستون گولائے میں ہوتے تھے جیسے حویلی آصف جاہ میں ہمیں ملتے ہیں لیکن اس حویلی میں چوک اور نظر آتی ہے یہ حویلی بہت سے کمروں اور غلام گردشوں سے آ راستہ ہے بڑے بڑے ہال نما کمرے ہیں اور ان سے ملحق چھوٹے چھوٹے بہت سے کمرے ہیں زیادہ در کمرے کلاس ٹومز کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں یہاں پڑھنے والوں کا احساس نہیں ہے کہ اس حویلی میں کیسے موت کا رقص ہوا کیسے خون کی ہولی کھیلی گئی کیسے قتل و غارت ہوئی کیسی کیسی دریشہ دوانی آپ پنپی کیسی سازشیں ہوئیں حویلی نونی حال سنگ کی اثر نو آرائش ہو رہی ہے اور کچھ برسوں میں یہ اپنی اصل شکل میں بہال ہو جائیں اس کا رنگ ہی کچھ اور ہوگا رگتا ہے والد سٹی آثوریٹی نے ہمارے دل کی آواز سن لی حویلی سے نکلے ہیں اور ہم جا رہے ہیں ایک اور حویلی میں حویلی مان سنگھ کٹلہ شاہ ولی جس کے مکینوں کا دعویٰ ہے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے بادشاہی مسجد انہیں انعام کے طور پر عطا کی تھی چھے موکسنگ نکلے بہال کروں مانشاہ اللہ 17 ملے جگہے مانشار موچی دروازے میں سید نبید شاہ صاحب ملے بہت ہی پیار کرنے والے محبت کرنے والے پرخلوص شخص ہیں انہی کے توسط سے ہم حویلی کا ڈڑا شاہ ولی پہنچے ہیں مہرانیو مہرانیو سامیتا آئے آجے آجے بسم اللہ امام برکہ میں یہ حویلی مان سنگھ ہے جو جناب شاہ ولی کے خاندان کو ایک ہاتھی سمیت توفے میں دی گئے شاہ ولی کشمیر سے آئے تھے حکیم تھے رنجید سنگھ بیمار پڑے تو انہوں نے ان کا علاج کیا انام کے طور پر رنجید سنگھ نے ایک ہاتھی انہیں گفٹ کیا ہے جس پہ شاہ ولی نے کہا کہ میں تو واپس کشمیر چلا جاؤں گا میں ہاتھی کہاں رکھوں ان کے اولاد میں سے جب پھر لاہور کو یہ آیا تو انہیں نہ صرف ہاتھی دیا گیا بلکہ یہ حویلی دی گئی کیونکہ اس حویلی میں ہاتھی داخل ہو سکتا تھا رہ سکتا تھا اس زمانے میں بادشاہی مسجد کو رنجید سنگھ ایک استبل کے طور پر استعمال کر رہے تھے جناب شاہ ولی کو انام کے پیشکش ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مسجد کی تقتیس بحال کی جائے یہی بہت ہے یہ ہیں جناب سیدی آیا جو جناب شاہ ولی کی آٹھویں پوشت سے ہیں بلی شاہ صاحب ایتے رہے بادشو رہے یا بھر نہیں بلی شاہ صاحب ایتے نہیں رہے بلی شاہ دا مدفون میں کشمیری چنے اچھا وہ اپنی جیدی اگلی نفصل سینا تھے انہوں نے اتھر جیدی کو ٹرانسفر کار دیتے تھے جیدی جو ساڈ ہے بجورگ ساڈ بجورگ شاہ صاحب وہ مرے پردادے دے کو پردادہailed ساڈ اس تو بات There بیٹا ساڈ اینجرزشاہصاب وہ مرے پردادے دے والد صاحب ساڈ پرمی رہے پردادہ ساں ہے کہ نوائج علی شاہ صاحب وہ پھر وہ بیٹے علی شاہ دے ٹرانسفرہ وہ کچھ Partnership پھر ایتے اور پھر ایتے والد صاحب نے نولی لسنر انگر دے دی پھر ایتےuinely فتہos اس تو بعد میں آگیا یا میرے بعد میری نسل آگی، اے نا دو باد اگے انا دی اولاد آگی اسی اگر اندازہ لالوں کے کننے کے سال اے ساڑھا کٹرا والی شاہ تے مسجد وزیر ہاں ایک ٹیم دی بڑھنی ہے آج تو دو سو سال پرانے سولہ سو کش دی سولہ سو اٹھتالی دی اے دروازے دے لو آجتے کننان کوننی جے لگا اے ہوئی دروازے لگے جے جدون دی اویلی ہے گی اے کوئی پتہ نہیں ہے کادی لکھری نا نا نو آجتے کنن لگا یہ نا ہے ٹوٹے نے نا کچھ ہے نا نو کچھ ہے صرف اے صرف ایسی چھتہ بدلی ہیں اے لینٹر پا آتے رہے ایک جتے تسی اس دن اٹھی بیٹھ کے کھا دی تھلے اے ہوئی دو سو سال پرانی شاہتے اوڈے تکل ہوتی اے چھتے نہیں بدلی کوئی کہ صرف ڈیان دیتی ہی ہے ان کا شجرہ نسب ان کے پاس ہے اے شجرہ سڑھا اے اس وقت اے شجرہ بھی کسے کوئی نہیں آگا جنہیں پاک جنہیں لہوڑ دے بھی سید بیٹھے نے کسے کوئی شجرہ نہیں آگا سید یہایہ نے بادشاہی مسجد کا مقدمہ نوے کی دہائی میں ریتا تھا یہ شجرہ نسب جناب شاہ ولی سے سید ذلقرنین کے بچوں تک ہے سید یہایہ کا دعویٰ ہے کہ یہ حویلی مہاراجہ نے انہیں عطا ہی اس لیے کی تھی کہ اس کے بڑے دروازے سے ہاتھ ہی اندر آسکتا تھا تان پتہ راجے راجے ہی اندر ہے انہیں اور راجے نے اپنے لوگ نای کا تھی شاہ ساو نے پیش کی تا کہ جناب اے آتی یہ میرے لوگ تو فیتہ ڈلی کیونکہ تسی میرے کوئی پیسہ نہیں آیا اے تے مسجد ویسے بھی مسلمانہ دی تھی تے میں تانو واپس کرتی میں مسلمانہ نہیں جاندہ میں تے سکھا تانو ہی پتا ساری دنیا جاندہ ہی میں سکھا انہیں کہا ٹھیک ہے انہیں کہا یار میں آتی کتھ رکھا گا میں آتی رہنا چکیاں دی چھے یا مالاں دی چھے کشمیر دی چھے میرا دے تھے پنجاب کوئی ٹھکانہ نہیں آیا نہ کوئی جگہ کیا اے پھر راجہ اے مرہ اے مرہ اویلی مان سنگھ سانو ہے او سکھے ہاتھی دے نالے ملیا بطور استبل کہ تسی ہاتھے ہاتھی بنا تسی دیکھیا گیٹ اے تے اندہ بہت نیوہ تو اچھا ہو گیا اے تے آتی لنگ جاندہ سیت ہو اے دے بچھوں اے سرکا میں چھوٹیاں ہو گئی ہیں اے سرکا میں وڈیاں ہو گئی ہیں ایس طرح اے سانو ہے ویلی مان سنگھ تو ویلی کٹرا ولی شاہ بن گیا جناب سیدی آیا کے مطابق جسٹس نصیم حسن شاہ صاحب نے قانونی طور پر انہیں بادشاہی مسجد کا مالک تسلیم کیا ہے متولی تسلیم کیا ہے کیر ٹیکر تسلیم کیا ہے اور وہ فیصلہ موجود ہے اے ہون جہاں یہ اسی جتے ہیں نا کیس ڈاکٹر نسیم حسن شاہ نے فیصلہ کیتا اسی کیس کرتا تھا گورنمنٹ کے ساڑی دے اے سانو باغدار کیتی جائے سان دیتی جائے باپس باچہ باچہ وہ کافی دیر کیس چلتا رہا تے خیر انہیں فیصلہ لےیا انہیں کہا جی اسی ہے مان لنیا کے تاڑیے اسی سارے اپنے ثبوت پیج کیتے رانگزیر دے ٹیم دے بھی دے بات دے رائے رجی سنگ دے انہیں کہ جی اسی ہے تسلیم کرنے ہیں کہ اتا دیجے مگر ایک قومی برسل بان چکی تا چاندہ پاس نہیں کر سکتے اینہ کر سکتے ہیں کہ باہروں کو کوئی گیسٹ آن دا ہے تسی ہونو چیف گیسٹ انہوں اونر کرو دی آکر انہوں لسیب کرو وہ اسی پھر رسیب کر دے دے ہیں اس تو بعد اساڑے بزور کے فوقت ہو گیا اس تو بعد اسی گئی نہ انہوں نے ساڑھنا رابتہ کہ ہی تا دے ناسی ہونا نا رابتہ آنے کی نسیر مسان شاہ صاحب تے پرانی گھر میں نے نائنٹیز مہن جیتے ہیں تندہ سے ناکہ چیتے ہیں نائنٹیز کی باتن ہے گورنمنٹ کو چیتے ہیں وہ دے فیصلے ہی لیا ہے کہنا نتوسی بلا نا ہے اسی پر دستردار نہیں ہونا چاہیے نہیں اسی دستردار تے نہیں ہوئے اسی در جس وقت محضی جا سکنے جسے جا کے رابتہ کرئیے گورنمنٹ رنالد کے گورنمنٹ سان بلائے گی کیوں نہیں بلائے گی آٹر نے ساڑے کا ان کا کہنا ہے کہ چاپرجے سے لے کر سید پور تک کا سارا علاقہ ان کے خاندان کی ملکیت ہے وہاں آج بھی جو لوگ بیٹھے ان کے پاس کاغذات نہیں انہی کے سائن سے ان کے حق ملکیت تسلیم ہوتا ہے چھے و سامن دیا دو بیٹیاں تھا ایک بیٹی انہیں ساڑھ اپزرگان دے دیتی جدے نال سات مربے زمین یعنی کہ ایتھوں لے کے ایتھ شہر دی ساری جداد ایتھا سانو ہے جدے تسی بیٹھے ہے پہ نال سات مربے زمین جدے ایتھوں شروع ہو جن دی تھی اپنا چبور جی تو چبور جی تو لے کے سید پور تک یعنی کہ لامہ کبال ٹاؤن جدر بن گیا ادھر جدہ سبزازار بن گیا ادھر آمنے سوامنے میری ہوشتے کر تینم ربے زمین او تھی رہی ساڑھے کر اوستو بعد ہے میرے داتا جی دی فوتو انہیں نائنٹی سیمٹی فوریچ او دو ایک ویر ہو گئی سولہ سو اکر بن گئی علامہ کبال ٹاؤن بن گئی اوستو بعد پھر جدی بکایا رہ گئی او سبزازار سکیمی چاہ گئی او سبزازار سکیمی چلی گئی شاہر دو سٹوڈیو بھی اسی سنید پور یہ سید پور دا اصل نہ سید پور یہ مفت پور ہے یہ ساڑے بزرگران دے کے نا تو ہوتے بائے ہیں نپد دے اور یہ بھی ہوتے کہیں بندیاں کو رجیشتیاں نہیں ہیں وہ ساڑے گلاہی نسی انہوں نے کارا دے رہے ہیں جو پہ اس خاندان کا آبائی پیشہ حکمت ہے نان کے ساتھ دہی کی ملائی اور دہی کا کمبینیشن کمال ہے اس نان میں چاروں مغاز اناردانہ مطن اور دسیوں مقبیات ہیں جو مجھے کئی بار بتائیں ہیں سید سلکر نیان نے لیکن ہر بار بھول جاتا ہوں لیکن نان آپ چاہے پانچ کھالے بھاری پر نہیں ہوتا آپ نے دیکھا کہ کیسے لہور کے گھر گھر میں اندرون لہور کے گھر گھر میں کونے کونے میں برسوں کی سیکڑوں برسوں کی تاریخ چھپی ہے آج بھی یہاں ایسے لوگ بیٹے ہیں جو اورنگزیب علمگیر کے زمانے کی مسجد پر حقی ملکیوت کا دعویٰ کرتے ہیں موسیقی 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 شہریت بہتوں پہنچے چلوہ بہت محبت ہے تاڑی محسطانی تو سوچھی ہو بھر عزت ہوئی تاڑی آندر شکریہ سردہ آپ سلامتے ہیں براہ تو سیناکہ بہت شکریہ موچی دروازے سے گزرتے ہوئے ہمیشہ لگتا ہے جل ترنگ بج اٹھے ہو اس کی رانقیں آباد رہیں بڑا ہی خوبصورت بازار ہے ہمارے ساتھ رہی ہے رائے دیجئے کومنٹس کیجئے آپ کے کومنٹس ہمارے لئے بہت مقدم ہیں